اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کا مذبان میدیہ سنامیر اور آپ اس وقت اپنا یوٹیوب چینل سونی درتی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرمائے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرمائے میں ایک خوبصورت دکان میں موجود ہوں اور یہاں پہ شوز جو ہیں انتہائی مناسب قیمت پہ دستیاب ہیں ریٹ بہت اچھا ہے اور ہمارے جو بھائی یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں مجھے کسی اور نے بتایا ہے کہ آپ جہاں پہ آئیں گے تو ریٹ مناسب ہوں گے اور آپ کو اچھی سرویس ملے گی شوز ہر آدمی کی ضرورت ہے اور مہنگائی کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی کس طرح اس کو منیج گا رہے ہیں کس طرح انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تھوڑی سی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور انشاءاللہ سستے جو ہے شوز وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کچھ مہنگے ہوں گے ذرہ زیادہ قیمت والے انہوں پہ بھی بات ہوگی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جان خریہ تھے علم دلیلہ اچھا کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ سر بارہ سال سے کام کر رہے ہیں دس بارہ سال سے کام ٹھیک چل رہا ہے اچھا اچھا مرشاللہ پہلے دکان یہاں پہ تھی یا کسی اور دیکھا یہ پہلے دکان ہماری بزار میں تھی آپ یہاں مارکیٹ میں اچھا مارکیٹ میں نام کیا ہے آپ کی دکان کا نام پاکیزہ کلادوس نے کھا ہوا ہے اچھا شوز ہاؤس یہ ہر چھوز کی بریٹی ہے ہمارے پاس آپ چپل لیں آپ پڑی لیں چائے پانچ ہوتا لیں پھینسی جوتا لیزا کا جوتا ہر کسی کا جوتا جہاں پہ دستیاب ہے سب سے سستا سب سے سستا سارا لیزا کا چپل ہے اچھا اس کے بعد مرطانہ سوپٹ کا چپل ہے سینڈل ہے سہی ہے اور اس کے بعد پھینسی جوتے بھی ہیں کافلی ناصر گیٹ میں سہی ہے مہنگی لیٹی بھی ہے ناظر بھی ہے جیسی آپ سلوکرے میں سے جاتے ہیں یعنی ہر قسم کی وریٹیز جہاں پہ دستیاب ہے یہ کسی ایک جگہ سے مگواتے ہیں یا خود بنواتے ہیں لاہور سے لے کے اچھا لاہور سے لے کے اچھا مہنگائی جو ہوئی ہے سر یہ اس میں آپ کیسے منیج کر رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے اور آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں چار پانچ سوک بھی ہے یہ کیسے مہنگائی تو واقعی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیسے منیج کر لیتے ہیں ریٹ کم سے کم ریٹ مراسل بھی رکھتے ہیں چیز نفع لیتے ہیں اچھا جنہی آپ آپ نے نفع کم کر دیتے ہیں نفع کم کر دیتے ہیں نفع کم ہو جاتا ہے چھوڑی نہیں چلاتے جیسے عام دپاندار چلا رہے ہیں جیسے اب تمہیں لے آپ پانس سو کا جب پلایا ہوا چھے سو میں چل کر دیتے ہیں نفع جو ہمارا ہے وہ نفع کم ہو گیا ہاں کم ہو گیا ہے دپاندار کا نقصان ہوا ہے اس میں مہنگائی دپاندار کا زیادی بات وہ مال پیچھے سے مہنگائی آئے گا تو ہمارا نفع کم ہو جائے گا اخراجات اسی طرح کھرے ہیں بڑھ گئے ہیں بجلی کے بل زیادہ ہو گئے ملازمین کی تنکھائیں پٹرول دیکھو کام پہ چلے گئے اس کی مثلا سب سے یہ چیز ایک اور سوال ہے سر مہنگائی آپ بزنس مین ہے مہنگائی کم ہوگی کچھ نظر آ رہا ہے مہنگائی فیلال تو نہیں کم ہوگی دیکھو آپ آگے کیا بنتا ہے ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی مہنگائی کم نہیں ہوگی مزید آج رات ان بھی پڑے گی اچھا بڑھ رہی ہے اچھا آپ کا بزنس جو ہے وہ کتنا متاثر ہوا اس مہنگائی سے دکانداری کم ہوئی ہے دکانداری بہت کم ہوگی ہے بڑی مشکل سے مینج ہو رہا ہے یہ اگر نئی حکومت الیکشن ہو جائے اور نئی حکومت آئے شاید وہ کوئی کوشش کریں یہی دوبارہ آئے یا کوئی اور آئے ہم کسی پر تنکید نہیں مینج کرنا بہت مشکل ہے چاہے وہی حکومت آئے جو بھی آئے جو بھی آئے لیکن مشکل ہے گائی نیچے آئے بہت شکریہ سار آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اچھا آپ نے جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو آپ کو میسیج دینا چاہیں تو میں نے یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئے بار پاس صحیح ہے جو گرمیوں کی وریٹیز پہنچ چکی ہیں آپ کے پاس آپ نے منگواہ لی ہیں ساری ٹھیک ہے بہت شکریہ سار پیارے دوستو آپ نے ہمارے بھائی کی بات سنی جو جہاں پہ پاکیزہ شوز ہاؤس کو آرگنائز کر رہے ہیں جہاں پہ موجود ہیں منیجر صاحب ہیں مالک ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے اپنا منافع کم کر دیا ہے اور پرافٹ پہ ہم فوکس نہیں کر رہے بلکہ ہم جو ہے گاہکوں کو مطمئن کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں یہ بہت بڑا جذبہ ہے جو جنڈا والا کی اکثر دکانوں میں نظر آتا ہے اور ہمارے بھائی نے بہت خوبصورت باتیں کیا ہے اللہ کرے گا مہنگائی کم ہوگی لیکن نظر نہیں آ رہی چلیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہتے ہیں میں اپنے اس بھائی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ جاتے جاتے ہمارا چینل ہے سونی درتی رنگ پر اس کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ